میتھو ریالیٹی فائنڈ آٹ آن صوفی گائیڈنس چینل یوٹیوب جوائن اسلامی صوفی وزار فیس بک گروپ آلو صوفی گائیڈنس انسٹرٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیں وہ پڑھیں ہاں ان کا مطلب عجر زیادہ ہے اب اگر امی کو آپ سوڑا سمجھا دیں تو پھر میں ان کو جس نہ ہوں گی ہاں عجر جہاں تک اس چیز کا سوال ہے کیونکہ قرآن میں اتنی دفعہ استعمال ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے نا تو اگر یہ بولا جائے کہ کسی اور کی کسی اور چیز کا عجر یا قوت یا طاقت زیادہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کا استعمال اتنا کر لیا ہے قرآن کے اندر سب سے زیادہ کوئی آیت اگر چلی ہے تو بسم اللہ چلی ہے ٹھیک ہے نا سورت کے حصے میں بھی ہے بسم اللہ کے خوبی ہے سورة توبہ کے اندر ہے ایک جگہ شروع میں نہیں ہے مگر بیچ میں کہیں جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے غلط بیانی سے کام داؤ میں جس بینگ کیفل ایڈونڈ نو فر شور ٹھیک ہے نا یہ سورت کے اندر بھی موجود ہے ہر سورت سے پہلے بھی موجود ہے یعنی کہ سورت کا حصہ بھی ہے اور سورت کو چلانے کا حصہ بھی ہے اور ایک طریقہ ایکار ہے بسم اللہ کا ٹھیک ہے نا قرآن کا پہلی آیت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو اس سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہو نہیں سکتی پورے قرآن کے اندر ہمیں یہ بات دعوے سے باتا ہے کیونکہ ہم دے بسم اللہ جتنی طریقے ہم پڑھوا سکتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں اتنے طریقے کا تو آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہے اور میں ایک اور بات بتا دوں اس دن میڈیٹیشن وغیرہ کی بات ہو رہی تھی لوگ سمجھتے ہیں اللہ ہو کی میڈیٹیشن بہت افضل ہے ابھی تو آپ نے بسم اللہ کی میڈیٹیشن کی کبھی بات نہیں سنی میرے سے نہ ہمارے اببہ نے کبھی بات کی بسم اللہ کی میڈیٹیشن اتنی عجیب سی میڈیٹیشن ہے مسرور بھائی اگر دیکھ رہے ہوں گے یہ پروگرام وہ یاد کریں گے بارہ ہزار پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے بعد میں اللہ ہو کرتے تھے آپ سوچ لو کہ کتنی قوت ہوگی بسم اللہ کی کبھی سوچا ہے کسی نے پہلے اور افضل بسم اللہ ہے باقی سب چیزیں بعد میں ہیں یعنی کہ تو اس سے زیادہ طاقتور ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے نا بالکل